اربوں کمانے والا ادارہ پاکستان کرکٹ بورڈ چند کروڑ اوپے کے ٹیکس کی ادم ادائیگی کے باعث جگہ سائی کا شکار ہو گیا پاکستان کے سب سے معروف سٹیڈیم کو میکمہ ایک سائز نے ٹیکس نادہندگی کے باعث تالے لگا دیئے کذافی سٹیڈیم کا شمار پاکستان کے شاندار کرکٹ سٹیڈیمز میں ہوتا ہے مجموعی طور پر ساٹھ ہزار تماشائیوں کی گنجائش رکھنے والے سٹیڈیم کو انیس سو انسٹھ میں بنایا گیا لاہور سٹیڈیم کو انیس سو چوہتر میں لیبین سادر مومر کذافی سے منصوب کیا گیا سٹیڈیم کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈکوارٹر کا احزاز دیا گیا کذافی سٹیڈیم میں اب تک چالیس ٹیسٹ اور اٹھاون ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے جا چکے ہیں کذافی سٹیڈیم میں پہلا ٹیسٹ میچ 21 نویمبر 1969 کو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا جبکہ پہلا ایک روزہ انٹرنیشنل میچ 13 جنوری 1978 میں ہوا پاکستان کے دل لاہور میں واقع کذافی کرکٹ سٹیڈیم 1990 میں ہاکی ورلڈ کپ کے فائنل کی میزبانی کا احزاز حاصل کر چکا ہے جبکہ 1996 کے کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کذافی سٹیڈیم کے حصے میں آئی کذافی سٹیڈیم میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ میچ یکم مارچ 2009 کو ہونے والا آخری انٹرنیشنل میچ تھا جس کے دوران مہمان ٹیم پر حملے کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے طویل عرصے کے لیے بند ہو گئے